اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم عمدت الاحکام کے ساتھ ہیں اور حدیث نمبر ہے 176 راوی ہیں انس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے تسحروا فإن فی السحور برکا سہری کیا کرو سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں بڑی برکت ہے اس حدیث کو رویت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور نمبر ہے 1923 اور امام بخاری نے اس کو پر باب یہ قیم کیا ہے کہ باب برکت السحوری من غیر اجاب کہ سہری میں برکت ہوتی ہے اس بارے میں باب لیکن سہری کھانا واجب نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ پھر امام مسلم نے اس کو رویت کیا ہے نمبر ہے 1095 اس میں ایک لفظ آیا ہے السحور السحور کی سین کے اوپر فتح پڑے زبر پڑے تو مانا ہوگا سہور کا سہری کا کھانا وہ چیزیں جو سہری میں کھائی جاتی ہیں ان کو کہا جائے گا سہور اور اگر آپ سہور کی سین پہ زمہ پڑتے ہیں پیش پڑتے ہیں تو پھر مانا کیا ہوگا سہری کرنا سہری کا کھانا کھانا اس عمل کو سہور کہتے ہیں جو سہری کے وقت کھانا کھایا جائے چیزیں کھائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں سہور سین کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ اور اس موقع پہ سہری کرنا سہری کا کھانا کھانا اس عمل کا نام کیا سہور یعنی کہ سین کے اوپر زمہ بلکل ایسے ہی جیسے وضو واؤ کے اوپر زبر فتح اس کا مانا کیا ہوتا ہے وضو والا پانی وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں اور وضو واؤ کے اوپر زمہ پڑھیں پیش پڑھیں تو مانا کیا ہوتا ہے وضو کا عمل وضو کرنا تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سہری کرنے کا سہری کھانے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سہری کے وقت روضے کی تیاری کے طور پہ کھانا کھایا جائے پانی بغیرہ پیا جائے اور حکمت آپ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی یہ رحمت اس کا تعلق دنیا دنیاوی امور سے بھی ہے اور آخرت کے امور سے بھی ہے مثال کے طور پہ سہری کی ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ سہری کریں گے تو روضے والا دل آپ میں قوت ہوگی تو آپ ڈٹ کر اللہ کی اطاعت کر سکیں گے بنگی کر سکیں گے عبادت کر سکیں گے تلاوت کر سکیں گے اذکار کر سکیں گے اور اگر آپ سہری نہیں کریں گے آپ نے روضہ رکھا ہے روضہ رکھتے ہی آپ بھوکے پیاسے تھے تو پھر آپ کا دن سستی میں گزرے گا آپ ڈٹ کر تلاوت نہیں کر سکیں گے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہیں لاسکیں گے سہری کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ سہری کر کے روضہ رکھنے والا روضے سے اکتائے گا نہیں تنگ نہیں آئے گا اور جو سہری کیے بغیر روضہ رکھے گا اس میں ایک دن جوش رہے گا نفری روضہ رکھنے گا دو دن جوش رہے گا تین دن رہے گا بالآخر روضہ روضہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا روضے کو بوجھ سمجھے گا نفری روضے رکھنے والا ہے تو اب اس کا دل نہیں چاہے گا وزید روضے رکھوں فرد روضے ہیں تو اس انتظار میں ہوگا کہ کب یہ روضے ختم ہو سہری کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کا ثواب ملے گا آپ نے سہری کرنے کا حکم دیا تو ہم آپ کی بات مانیں گے تو اس پہ کیا ملے گا چوچے نمبر پہ سہری کی برکت یہ ہے کہ سہری کے لیے اٹھنے والا اس موقع پہ اللہ کا ذکر کر سکے گا اس سے غفار کر سکے گا ممکن ہے کہ تحجد کی نمات پڑھنے کا موقع مل جائے اور پھر فضر کی نمات جماعت کے ساتھ پڑھے گا جبکہ سہری نہ کرنے والا اس کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ وہ فضر کی نماز سے رہ جائے گا سوئے رہ جائے گا اور ایسے ہی وہ سہری کے وقت کیے جانے والے اذکار سے محروم رہے گا جبکہ وہ بہترین وقت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک یہ پتا چلا کہ سہری کرنا مستحب ہے افضل ہے تو سہری کرنی چاہیے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شیف کی حدیث ہے فصل ما بین صیامنا وصیام اہل کتاب اقلت السحر کہ ہمارے مسلمانوں کے روزوں کے مابین اور یہودیوں یسائیوں کے روزوں کے مابین یہ فرق ہے کہ ہم سہری کا کھانا کھاتے ہیں یعنی کہ وہ نہیں کھاتے اور ابو دوشریف کی حدیث ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سہری کے وقت کا بہترین کھانا کیا ہے خجوریں تو سہری کھائیں اور کوشش کریں کہ سہری والد اتصر خان پہ کیا موجود ہوں خجوریں موجود ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں گنجیش نہیں ہے سہری کرنے کی کوئی رغبت نہیں ہے کھانے کی اس وقت تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ابن حبان کی حدیث ہے تسحلو ولو بجر آتی ما کہ سہری کرو اگر آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے تو کم از کم ایک گونٹ پانی پی لیں ایک گونٹ پانی پی لیں گے تو کیا کہا جائے گا کس نے سہری کی ہے آپ کی حدیث تعمل ہو جائے گا سہری والی برکتیں مل جائیں گے دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں تذکر آیا اس بات کا کہ سہری کرنے سے برکتیں ملتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس برکت کا تعلق کس سے ہے کیا سہری والا کھانا پہ برکت ہوگا یا سہری کا عمل جو ہے اس میں برکتیں ہیں تو جواب یہ ہے کہ دونوں میں برکتیں ہیں سہری کا کھانا بھی باعث خیر باعث برکت اور سہری کرنا یہ عمل بھی باعث خیر باعث برکت تیسرے نمبر پہ یہاں اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے کہا تسحرو سہری کرو آپ نے یہ الفاظ استعمال کی یہ ہے عربی میں کہتے ہیں فعل عمر اور آپ کی ثانی کری میں کہوں گا کہ آپ نے آرڈر کے الفاظ استعمال کی ہیں حکم کے الفاظ آرڈر کے الفاظ تو آپ علیہ السلام کے حکم پہ آرڈر پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو تسحرو کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ سہری کرنا واجب ہے لیکن ہم نے تھوڑی در پہلے کیا کہا ہے کہ سہری کرنا واجب ہے یا مستحب مستحب افضل یعنی کہ واجب نہیں ہے کیوں کیونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ سہری کی یہ بغیر روزہ رکھتے تھے جس کو کیا کہتے ہیں وصال آپ کے صحابہ اکرام نے بھی وصال کیا ہے سہری کے بغیر روزے رکھیں ہیں تو ان سب حدیث کو جمع کریں گے تو پھر مطلب یہی نکلے گا مفہوم یہی نکلے گا کہ سہری کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہاں پہ امام بخاری کہنا چاہوں گا سعی بخاری سے کہتے ہیں کہ باب برکت السحور من غیر ایجاب باب اس بارے میں ہے کہ سہری کا کھانا یا سہری کا عمل یہ بابرکت ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ واصل ولم یدکر السحور کیونکہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام نے وصال کیا اور اس میں سہری کا تذکرہ نہیں آتا ان کے مسلسل دور ہوتے رکھے پھر امام حالی حدیث ذکر کرتے ہیں ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل عبداللہ کہتے ہیں ان کے عبداللہ بن عمر کہ نبی علیہ السلام نے وصال کیا تو لوگوں نے بھی وصال کیا فشق علیہم لوگوں نے وصال کرتا لیا لیکن ان پہ گران گزرا ان کے لئے بڑا مشکل ہو گیا روزہ اس انداز سے رکھنا تو آپ نے ان کو منع کر دیا وصال سے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں یعنی کہ ہم تو آپ کی پیجوی کرنے والے ہیں اور آپ وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بخال شیف کی حدیث ہے ایک 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 سو سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے تو پھر آپ روزہ کیسے ہوا جب آپ روزے کے درن کھا پی رہیں تو روزہ تو نہ ہوا پھر روزہ تو پھر ٹوٹ گیا کیوں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد روحانی طور پہ ملنے والی غزہ ہے کونچی غزہ ہے روحانی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے موہ میں کھانا داخل کیا جاتا تھا جنہیں کہ آپ روحانی طور پہ آپ کو قوت فرہم کی جاتی تھی روحانی غزہ فرہم کی جاتی تھی کیونکہ اگر یہ مال لیا جائے کہ یہ آپ کے موہ سے کھانے کی چیزیں آپ کے موہ میں داخل کی جاتی تھی پھر روزہ تو نہ ہوا آج کے درست کی حدیث نمبر دو اور حدیث کے نمبر ہے ایک سو ستتر ون سیونٹی سیون ان انس ابن مالک رویت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ رویت کرتے ہیں ان زید من صاحبت کیسے زید من صاحبت رضی اللہ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں تسحرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سہری کی نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ کون کہہ رہے ہیں زید من صاحبت اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابی صحابی سے رویت کر رہے ہیں انس من مالک کے سر رویت کر رہیں اندیس زید من صاحبت سے اور زید من صاحبت کہتے ہیں کہ ہم نے سہری کی نبی علیہ السلام کے ساتھ سم قام ایل الصلاة پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے سہری کے بعد آپ نے نماز ادا کی کونچی نماز فجر کی قال انس انس کہتے ہیں قلت لزید میں نے زید سے کہا کم کان بین الازان والسحور ازان اور سہری کے مابین کتنا وقفہ تھا قال کہنے لگے قدر خمسین آیا پچاس ایتوں کی مقدار کا فاصلہ تھا جتین دیر میں پچاس ایتوں کی تراوت کی جاتی ہے اتنی دیر کا وقفہ تھا ازان اور کس کے مابین سہری کے مابین تو یہ پچاس ایتیں ان کا اندازہ کیا ہے کئی علماء اکرام نے اس کا اندازہ لکھا ہے پانچ منٹ اس کا مطبعہ کہ سہری آپ نے بہت پہلے کر لی چی کہ بہت لی کی ہے آخری وقت پہ کی ہے یعنی کہ آپ نے فضر کی ازان سے پہلے سہری آخری وقت پہ کی ہے اور اس حدیث پتلا کہ سہری آپ نے کی ہے اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک کہ فضر سے کچھ دیر پہلے سہری آخری وقت میں کرنا یہیں افضل ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ سہری کر لیں رات کو نو بدے رات کو گیرہ بدے رات کو بارہ بدے رات کو دو بدے نہیں کوشش کریں کہ فضر کی ازان سے پانچ من پہلے آپ سہری سے فارغ ہو جائیں ممنوع نہیں گناہ نہیں لیکن افضل کیا ہے کہ آپ سہری آخری وقت میں کریں نمبر دو اس حدیث پتا چلا کہ صبح کی نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہئے فضر طلوع ہو جانے کے بعد فضر کی نماز لیٹ نہیں پڑھنی چاہئے بلکہ جلدی پڑھنی چاہئے ہمارے ہنفیب آئی فضر طلوع ہونے کے بعد فضر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں لیٹ پڑھتے ہیں جب کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ سہری کے مابین اور فضر کی نماز کے مابین کو خاص فاصلہ نہیں تھا دس منٹ کا ہوگا کوئی زیادہ وقفہ نہیں تھا تو اسے بہتلا پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے تیسے نمبر پہ پتا چلا کہ کھانے پینے سے رکنے کا آخری وقت کون سا ہے فضر کا طلوع ہو نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 187 میں وَقُلُو وَشْرَوُ کھاتے پیتے رہو حتی یتبینا یہاں تاکہ باد ہو جائے لکم تمہارے لئے فضر کا سفید داگہ سیاہ داگے کے مقابلے میں مراد کیا ہے کہ فضر طلوع ہو جائے اللہ تعالیٰ کہے ہیں کھاتے پیتے رہو کب تک فضر طلوع ہونے تک اس کا مطلب فضر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے یہ نمزان میں کئی کلینڈر ایسے ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ فضر طلوع ہونے کا وقت یہ ہے اور کھانے پینے سے رک جانے کا وقت یہ ہے لکھا ہوگا کہ فضر طلوع ہونے سے تقریبا دس منٹ پہلے کھانا پینے ختم کر دیں پانچ منٹ پہلے کھانا پینے ختم کر دیں تو یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو فضر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے آخر بھی وقت تک وہ کھا پی سکتے ہیں اس میں کوئی ببندی نہیں ہے جو فضر طلوع ہونے کا وقت ہے وہ ہی کھانے پینے س رکھنے کا وقت ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھتر ہاں جی جو حدیث پہلے پڑھی ہے اس کے نمبر بھائی پوچھ رہے ہیں تو بخالی شریف میں یہ حدیث آئی ہے نمبر ایک ازار نو سو اکیس ون نائن ٹو ون اور مسلم شریف میں آئی ہے نمبر ایک ازار سانمی اس کے بعد ابھی حدیث ایک سو اٹھتر ون سیون ٹی ایٹ رابی کون ہے نمبر ایک سیدہ عائشہ نمبر دو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری دونوں مائیں اس حدیث کو رویت کر رہی ہیں سیدہ عائشہ اور ام سلمہ دونوں رویت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو فضر پاتی یعنی کہ فضر طلوع ہوتی تو آپ کس حالت میں ہوتے آپ جنابت کی حالت میں ہوتے جنابت کس وجہ سے احترام کی وجہ سے یا بیگم سے تعلق کی وجہ سے تو فرماتی ہیں ہماری دونوں مائیں من اہلی ہی آپ حالت جنابت میں ہوتے اپنے گھر والوں سے تعلق کی وجہ سے سو پھر آپ گھسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے گھسل کب کر رہے ہیں فضر طلوع ہونے کے بعد ہماری دونوں مائیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب فضر طلوع ہوتی جب فضر کی ازان کا وقت ہوتا اس وقت آپ جنابت کی حالت میں ہیں فضر طلوع ہونے کے بعد آپ گھسل کرتے اور روزہ رکھتے اس حدیث کو رویت کے امام بخاری نے نمبر ہے ایک ازار نو سو چھو بیس ون نائن ٹو سکس امام مسلم نے اور نمبر ہے ایک ہزار ایک سو نو ون ون زیرو نائن اس حدیث سے کیا کیا کے پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم سے چعلق قیم کرتا ہے اور حالت جنابت میں ہے اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا کہ فضر طلوع ہو گئی ہے فضر کی ازان ہو رہی ہے وہ فضر کی ازان کے بعد غسل کر رہا ہے تو اس کا روزہ درست ہے اس کا روزہ فاسد نہیں ہے کیونکہ کئی لوگوں کے ہاں یہ شکال پیدا ہوتا ہے وہ سمتے ہیں لو جی جب روزے کا وقت شروع ہوا ہے یہ تو حالت جنابت میں ہے روزے کا وقت جب شروع ہوا ہے نہیں کیا تو ایسے شخص کا روزہ ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے احتلام ہو چکا ہے میرے اوپر غسل باد ہو چکا ہے بیگم سے تعلق کی وجہ سے اب اس کے پاس تین منٹ ہیں چار منٹ ہیں دس منٹ ہیں سہری کھانے کے لیے غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے یا غسل کرنے کا وقت ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں فوری طور پر غسل کروں وہ چاہتا ہے کہ فضل کی ازام کی بعد غسل کروں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا تو ایسے شخص کا روضہ کیا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کا بدردہ اولا ٹھیک ہے اگر اس آدمی کا ٹھیک ہے جس نے بیگم سے تلق کیا تھا اور جنابت میں اس کی حال جنابت والی ہو گئی تھی بیگم سے تلق کرنا اپنے اختیار میں ہے کہ کسی اور کے اختیار میں ہے اپنے اختیار میں ہے اپنے اختیار سے اس نے تلق کیا اور غسل واجب ہو گیا لیکن غسل اس نے فورا نہیں کیا سہری کھائی فجر تلو ہو گئی بعد میں غسل کیا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا روضہ ٹھیک ہے اور احتلام کی وجہ سے حالت جنابت جب اس کا روضہ ٹھیک ہے تو اس کا فرض ہو یا نفل دونوں کے اصول ایک جیسا ہے رمضان کے مہینے میں آپ روضہ رکھ رہے ہوں یا رمضان کے بعد اصول ایک ہی ہے اس معاملے میں کہ فجر کے ٹیم جب فجر تلو ہوئی ہے تب آپ جنابت کی حالت میں ہیں غسل عبید تک آپ نے نہیں کیا اور آپ روضے کی نیت کر چکے ہیں آپ کا روضہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیگم سے تعلق قیم کرنا صحبت کرنا جائز ہے اور یہ جو اجازت ہے یہ جو جو جواز ہے یہ کب تک فجر تلو ہونے سے ایک من پہلے تک بھی ہے جیسے کھانے پینے کی اجازت ہے فجر تلو ہونے سے ایک آدم Pam پہلے کی اجازت فجر طلو ہونے سے ایک من پہلے آدھا من پہلے تک ہے فجر طلو تو اس وقت آپ بیگم سے تعلق قیم نہیں کر سکتے ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی بیغمات ہماری ماں ان کی فضیلت معلوم ہوئی کیا فضیلت کہ انہوں نے ہم تک نبی علیہ السلام کا وہ دین پہنچایا ہے جو دین صرف گاروالوں کو معلوم ہوتا ہے باہر والوں کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ ہماری ماں کا مارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی زیادہ بیویاں اس میں کئی حکمتیں ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے ذریعے دین امت تک پہنچا اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر ایک سو اناسی کی طرف ون سیونٹی نائن رابی ہے ابو حریر رفی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک فرمایا نبی علیہ السلام نے من نسی وہو صائم جو بول جائے اس حال میں کہ وہ رودے کی حات میں ہو فاکلا تو کوئی چیز کھالے او شریبا یا کوئی چیز پیلے فَلْيُطِمَّ سَوْمَهُ اس کو چاہیے کہ اپنی روزے کو مکمل کرے یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسْقَاهُ کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اس کو اللہ نے پھلایا ہے اس حدیث کو رویت کیا امام بخاری نے نمبر ایسی بخاری میں ایک ازار نو سو تین تیس ون نائن تھری تھری اور رویت کیا ہے امام بخاری نے دوبارہ نمبر ہے چھے ہزار چھے سو نکتر سکس 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 نائن اور امام مسلم نے دوبارہ کیا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پچمن بان بان فائی فائی تو اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے اس کو یاد نہیں رہا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ درست ہے وہ روزے کو مکمل کرے اور جو کچھ اس نے کھایا پیا ہے وہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اللہ نے کھلایا ہے اس سے یہ بھی پڑا چلا کہ اللہ تعالی ہم پر کتنے مہربان ہیں ورنہ اللہ تعالی یہ بھی اصول دے سکتے تھے کہ آپ نے بھول کر کھایا ہے تب بھی روزہ ٹوٹ گیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن روزہ یہ ٹوٹ گیا ہے آپ کو اس کے بدلے میں نیا رکھنا پڑے گا نہیں شریعت کہتی بھول کر آپ نے کھا پی لی یا وہ آپ کو معاف ہے اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوگی نمبر ایک اس شخص کا روزہ بالکل درست ہے جو بھول کر کھانا کھا لی بھول کر پانی پی لی نمبر دو بھول کر روزے کی حالت میں کوئی آدمی کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس وجہ سے اس سے گناہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو بھولا ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اللہ نے پھلایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے کا عمل یہ پینے کا عمل اس کے اختیار کے بغیر ہوا ہے یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی روزے دار روزے کی حالت میں کچھ چیز کھا پی رہا ہو تو آپ اس کو کھانے پینے سے منع کریں گے یا نہیں منع کریں گے اس کو یاد دلائیں گے کہ آپ روزے کی حالت میں یا یاد نہیں دلائیں گے کیوں جی نہیں دلائیں گے میرے پاس ہم آدھ بھائی بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یاد دلائیں گے اور عام طور پہ لوگوں میں یہ ہی سوچ پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ کھلا رہا جس کو کھا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا اس کو پینے دو جبکہ یہ بات درست نہیں ہے وہ بول کر کھا پی رہا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ روزے کی حالت میں آپ منع نہیں کریں گے ممکن ہے کہ آپ کو گناہ ملے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں برائی سے رکیں روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے وہ بولا ہوا ہے آپ کو یاد ہے آپ اس کو یاد دلائیں اس کو خبردار کریں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ معلوم ہو چکا کہ بھول کر اگر کوئی روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے تعلق قیم کر بیٹھے صحبت کر بیٹھے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تو اس بارے میں علمائی کرام کی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ بیگم سے تعلق قیم کرنے سے صحبت کرنے سے جمع کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا چاہے آپ بھولے ہوئے ہیں چاہے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور چونکہ آپ یہ کام رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں رمضان کے روزے میں کر رہے ہیں تو آپ پہ کفارہ بھی پڑے گا کونسا کفارہ وہ کفارہ جو اس پہ پڑتا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے ٹیم روزے کی آلت میں اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے صحبت کر بیٹھے جو اس پہ کفارہ پڑتا ہے اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا ان لوگوں کی دلیل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو کھانے پینے والے کے بارے میں سہلت آئی ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے اس کو اللہ نے کھلایا ہے اللہ نے پھلایا ہے اس میں جمع کا تذکرہ تو نہیں آیا دوسرا موقف ہے یہ موقف تھا امام احمد کا اور دوسرا موقف ہے امام ابو حریفہ کا امام شافی کا دعوت زہری کا اور امام ابن تیمیہ کا کہ بھول کر اگر کوئی روزے کی آتھ میں اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا امام ابو تیمیہ کے بارے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ حملی ہیں لیکن یہاں پہ وہ امام احمد کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں امام شافی کے ساتھ امام منیفہ کے ساتھ انہوں نے تقلید نہیں کی امام احمد کی تو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی پید بھی کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جمع ہو جائے بھول کر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں پھولتا ان کے دلائل کیا ہے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 286 رَبَّنَا لَا تُعَاخِدْنَا اِنَّسِيْنَا وَخْتَعْنَا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمارا محاخذہ نہ کرنا اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عُفِعَ لِأُمَّتِ عَنِ الْخَطَعِ وَالْنِسِيَانِ وَمَسْتُقُ لِهُ عَلَيِّ میری امت اگر بھول کہ کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے خطا کر بیٹھتی ہے یا مجبور کر دیا جاتا ہے پسٹل سر پہ رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو یہ گناہ جو اس آرکھ میں ہوگا وہ معاف ہے بھول کر ہو جائے یا زبردستی کہ آپ کے سر پہ کچھ نے پسٹل رکھ دیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس کی بات نہ مانی تو قتل کر دے گا تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں شراب کا کوئی گونت پی لیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے تو فرمایا یہ کیا ہے یہ معاف ہے تو اب ان دو میں سے راجِ بات کس کی ہے مضبوط موقف کس کا مضبوط موقف ان کا ہے کہ اگر واقعی کسی سے بھول کر روزے کی آرکھ میں جمع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے فاسد نہیں ہوگا اور اس کی تائید میں سلف کے قوال بھی ملتے ہیں مثال کے طور پہ حسن بصری اور امام مجاہد کہتے ہیں انجام آناسین فلاشی آلی اگر کوئی بھول کر اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے حسن بصری اور مجاہد کا یہ قول امام بخالی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں حدیث نمبر ایک زار نو سو تین تیس سے پہلے لے کر آئے ہیں ون نائن تری تری سے پہلے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر ایک سو اسی کی طرف ون ایٹی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال رویت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا بینما نحن جلوسن عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب آپ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ رسول حلق تو میں حلاق ہو گیا کیا کہہ رہا میں حلاق ہو گیا برباد ہو گیا فقالتو آپ نے کہا ما احلقا کا کس چیز نے تجھے حلاق کر دیا ہے یا آپ نے کہا ما لکا تجھے کیا ہوا ہے کیسے تُو حلاق ہو گیا ہے قال اس آدمی نے کہا وقاعتو علم رأتی ونصائم میں نے اپنی بیگم سے جمع کیا ہے جبکہ میں رودے کی حالت میں تھا وہ فی روایہ تین اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا اصبتو احلی فی رمضان میں نے اپنی بیگم سے تعلق اہم کیا ہے رمضان میں یعنی کہ رودے کی حالت میں اس لیے میں تو تباہ ہو گیا پرباد ہو گیا یہاں سے سبق آصل کریں آپ لوگ میں بھی کیا کہ صحابہ اکلام گناہ ہو جائے تو کتنی ٹینشن لیتے تھے اس آدمی نے تعلق اپنی بیگم سے قیم کیا کسی غیر عورت سے نہیں لیکن قیم کیا ہے رمضان میں رودے کی حالت میں تو کیا کہہ رہا ہے میں تباہ ہو گیا پرباد ہو گیا ہلاک ہو گیا میں اور آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور ٹینشن بھی نہیں لیتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے حل تجز راقبتن تُعطِقوها کیا تم ایک گردن پاتے ہو ایک غلام پاتے ہو جس کو تم ازاد کر سکو یعنی کہ کیا تمہاری پاس طاقت ہے کہ ایک غلام کو ازاد کر سکو غلام تمہارے گھر میں موجود ہو یا تم خریدنے کی طاقت رکھتے ہو خرید کی ازاد کر دو غلام کو لونڈی کو حل تجید ہو کیا تم پاتے ہو راقبتن ایسی گردن ایسا غلام لونڈی تو تکو جس کو تم ازاد کر سکو قال اللہ تو آدمی کہنے لگا نہیں میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے غلام ازاد کرنے کی قال تو آپ نے کہا فالتستیو انتصوم شہرین انتطابعہ ہی نہیں کیا تم دو مہینے مسلسل روضہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو قال اللہ کہنے لگا نہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھنانے کی طاقت رکھتے ہو قال اللہ کہنے لگا نہیں قال عرابی کہتے ہیں ابو رہرہ فساقتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام اس پہ خاموش ہو گئے اس سے کیا پتا چلا آپ کا اخلاق آج کل کے کوئی مولوی صاحب ہوتے کوئی میرے جیسا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک اس کی کیا کرتا بے عزتی اسے برا برا کہتا اور پھر کہتا کہ تو غلام عزاد نہیں کر سکتا تو روضے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر تجھے کیا ضرور پڑی تھی ایسی عرکت کرنے کی کیوں تُو نے کی ایسی عرکت لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پہ خموش نہیں آپ نے خموش اختیار کی رابی کہتے ہیں جبکہ ہم اسی حالت پہ تھے تب نبی علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکرہ لائیا گیا ایک ٹھلہ لائیا گیا جس میں خدوریں تھی رابی کہتے ہیں والعرق المقتل عرق کہتے ہیں ایک کس کو ماپ کو یعنی کہ ایک ایسی چیز کو جس کے ذریعے دوسری چیزیں ماپی جاتی ہیں جیسے کیا ہوتا ہے سا جیسے کیا ہوتا ہے مد ایسے کیا ہوتا ہے عرق یہ پندرہ سا کے اس میں پندرہ سات کی مقدار آ سکتی ہے ایک سا کتنے کلو کا ہوتا ہے تقریبا اڑائی کلو کا اب پندرہ کو اڑائی کلو سے ذرف دیں تو کیا ہو جائے گا پہنتالیس کلو فورٹی فائیب کلو تقریبا یعنی کہ ٹوکرہ کتنا ہوگا تقریبا فورٹی فائیب کلو کی گنجائش حزمی ہوگی قال تو آپ نے کہا این سائل کہاں ہے سوال کرنے والا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے تو اس نے کہا انا میں موجود ہوں اللہ کے رسول السلام فا آپ نے کہا خود ہادا یک دونے پکڑو خود دونوں کا ٹوکرہ پکڑو فتح صدق بھی تو اس کو صدقہ خیرات کر دو یعنی کہ تمہارا کفارہ دا ہو جائے گا فقالت آدمی آگے سے کہتا ہے اعلیٰ افقر منی یا رسول اللہ کیا میں اس کو صدقہ کروں اس کو تقسیم کروں اس پہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اللہ کے رسول یعنی کہ کیا میں یہ ایک دونے ستقہ کرنے کے لیے کوئی ایسی فیملی تلاش کروں جو میری فیملی سے زیادہ فقیر ہو مجھ سے زیادہ محتاج ہو فواللہی پس اللہ کی قسم ما بین لابتیہا نہیں ہے مدینہ کے دو لابوں کے ما بین لابوں سے مراد کیا ہے یورید الحرورتین اس سے مراد ہیں دو حرے حرہ کے اس کو کہتے ہیں پتھریلی زمین مدینہ میں دو حرے تھے مشرقی حرہ مغربی حرہ بڑے بڑے پتھریلے علاقے تھے جن میں پتھر ایسے تھے کہ جیسے وہ چھوڑیاں ہوں لگنے والے جن پہ چلنا ممکن نہیں تھا تو مدینہ ان دو حروں کے ما بین واقع تھا تو یہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ کیا میں یہ خدوریں بطور سرکا ان لوگوں کو دوں جو مجھے جائے فقیروں اگر یہ بات ہے تو پھر فواللہ ہی پس اللہ کی قسم ما بین لا باتیہ نہیں ہے مدینہ کے دو لابوں کے ما بین ان کے مدینہ کے دو حروں کے ما بین کیا نہیں ہے اہل بیت کوئی ایسا گھرانہ افقر من اہل بیتی جو میرے گھرانے سے زیادہ فقیر المحتاج ان کے مدینہ میں سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں تو نبی علیہ السلام یہاں پہ بھی کیا کیا آپ نے آپ مسکرائے ہیں اور کہ مولی صاحب ہوتے ہیں میرے جیسے کوئی ہوتا تو یہاں پہ شدید غصے میں آ جاتا کہ تو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے پہلے تو نے رمضان کی بے حرومتی کی رمضان کے دن کے ٹیم بیگم سے تعلق قیم کیا تو یہ شرم نہیں آئی اس موقع پہ پھر میں نے کہا ہے کہ غلام ازاد کرو تو کہتا ہے طاقت نہیں کہا ہے دو میلے کے مسئل سے روزے رکھو تو کہتا ہے طاقت نہیں کہا ہے جناب سال مسکروں کھانا کلاؤ تو کہتا ہے طاقت نہیں اب میں فرام کر رہا ہوں خجور رہے اور کہتا ہے صدقہ کرو وہ بھی آپ نے گھر میں لے جانا چاہتے ہو لیکن یہاں پہ کون ہے کوئی عام عالم دین نہیں ہے بلکہ کون ہے نبی علیہ السلام ہے آپ کا اخلاق کیا بات آپ کے اخلاق کی تو آپ ہن سے حتی بدت ان یابو اتنا ہن سے حتی کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہوگی نظر آنے لگیں داڑیں وہ جو دانتوں اندر ہوتے ہیں ان کی اتنا آپ کھل کھلا کر ہن سے حالانکہ عام طور پہ آپ کھل کھلا کر نہیں ہن سے تھے عام طور پہ آپ تبسم فرماتے تھے ہلکی سی مسکرات لیکن اس بات پہ آپ کھل کر ہن سے ہیں سم قال پھر آپ نے کہا اطعمہ احلکہ اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو اس حدیث کو امام مخاری لے کر آئے کئی بار لے کر آئے امام مخاری نے اس حدیث سے کئی مسائل اخذ کی ہیں کئی احکام اخذ کی ہیں کم از کم آٹھ بار امام مخاری لے کر آئے ہیں اس سے زیادہ بھی ممکن ہے اور امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں ایک ہی بار زہر ہے حدیث کے نمبر ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ ون 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 اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے الحر تین دو حر ایک حر کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ وہ زمین جس کے اوپر سیاہ رنگ کے پتھر ہوں اچھا المقتلش میں جو آیا تھا لفظ اور عرق بھی آیا ہے تو عرق کے بارے بات ہو چکی ہے کہ چھائلہ یہ ایک خجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا اور اس کی مقدار و گنجیش میں بتا چکا ہوں کتنی ہے پندرہ سا یعنی کہ تقریبا پنتالیس کلو فورٹی فائی کلو یہ صحابی جو آئے تھے ان کے نام کہہ سلمہ بن سخر البیاضی ڈرتے ہوئے آئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم اتباع کر دیا تو بتایا کہ رمضان کی مہینے میں دن کے ٹیم روزے کی آلت میں بیگم سے تعلق قیم کر چکا ہوں تو آپ نے اس کو ڈھانٹا نہیں ہے بلکہ پوچھا کیا یہ غلام ازاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو کفارہ کے طور پر اپنی غلطی کا کفارہ کہنے کہ نہیں فرمایا دو بیرم سوزر رکھ سکتے ہو کہنے کہ نہیں فرمایا سال مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو کہنے کہ نہیں تو آپ خموش ہو گئے ٹھہرے رہی حتی کہ ایک صحابی یہ خدورے لے کر آئے تو پھر آپ نے اپنی صحابی کو دے دی کہ جاؤ تم صدقہ خیرات کر لو یہ خدورے دینا کوئی آسان کام نہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ایسا ٹوکرہ آ جائے تو کیا دل چاہتا ہے کہ اتنے صحابہ اکرام بچاری فقیر مسکین ہیں ان پر تقسیم کی جائیں کچھ یہ لے لے کچھ وہ لے آدھا کلوز کو دے دیں بجائے اس کے ایک آدمی اپورا ٹوکرہ دے دیں لیکن یہ آپ علیہ السلام ہیں تو آپ نے یہ ساری خجوریوں سادوی کو دے دی ہیں اس عدیث میں ہم نے کئی مسائل پر غور کرنا ایک تو یہ کہ دن کے ٹیم اگر کوئی مرد اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے جان بوج کر اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے تو ہم نے کیا کہا اس کے اوپر کیا کفارہ ہے ایسے ہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کفارہ اس کی بیگم پہ بھی ہے جواب یہ ہے کہ بلکل کئی علمائے کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں تذکرہ عورت کا نہیں آیا آپ کو بھی معلوم تھا کہ ایک عورت کے ساتھ ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ کہ تمہارے تم لوگ کے اوپر دو کفارے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ جو شریعت مردوں کے لیے وہ ہی عورتوں کے لیے ہے جیسے کفارہ اس مرد پہ واجب ہے ویسے اس کی بیگم پہ لیکن آپ نے کیوں نہیں پوچھا اس حدیث میں کیوں نہیں تذکر آیا اس کے عورت کا ممکن ہے کہ اس کی بیگم بیمار ایسے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یا اس کی بیگم اسی دن گیارہ بجے بارہ بجے حیز کے خون سے فارغ ہوئی ہے اب وہ پاک تو ہو چکی ہے لیکن روزہ زہر اسے نہیں رکھا تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ کفارہ با ترتیب ہے کہ بے ترتیب ہے اس میں اختیار ہے کہ اختیار نہیں ہے کیا مطلب آپ کیا کہنے اپنے صحابی سے کہ تم ایک غلام ازاد کرو انہوں نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا تو پھر آپ نے کہا تھا ساٹھ مسکین وں دو میلے مسئلطہ روزے رکھو جب انہوں نے اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر آپ نے کہا ساٹھ مسکین کھانا کھلاؤ نہیں ہے ایک اور سوال یہ اٹھے گا یہاں پہ کہ کیا یہ بہلا کفارہ ساکت ہو جائے گا اس آدمی سے تو یہ کفارہ ازاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا نہ غلام ازاد کرنے کی نہ دو مینے مسلسل روزے رکھنے کی اور نہ ساٹ مسکین کو کھانا کھلانے کی تو اس بارے میں علمائی کرام کے دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ کفارہ اس آدمی ساکت ہو جائے گا اور دوسرا قول یہ کہ ساکت نہیں ہوگا اس حدیث پر غور کر لیں نبی علی السلام نے اس آدمی سے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم غلام بھی ازاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے دو کرتے رہے ہیں حتی اللہ نے مدد بھی دی ہے اور کہا یہ اپنا کفارہ ادا کر لو تو اس حدیث سے پھر کیا کیا مسائل معلوم ہوئے پہلے نبر پہ رمضان کے مہینے میں دن کے ٹیم بیگم سے جمع کرنا یہ بہت بڑی جورت ہے بہت بڑی جسالت ہے بہت بڑا گناہ ہے کیسے پتا چلا کیوں کہ یہ آدمی یہ کہتے ہوئے داخل ہوا اللہ رسول میں ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا آپ نے آگے سے اپنے صحابی کو کوئی حوصلہ نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ صحابی کو ٹینشن نہ لو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس نے کہا میں ہونا دوسرے نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ جو رمضان کے مینے میں روزے کے ٹیم جان موج کر اپنی بیگم سے تعلق قیم کر لے اس پہ کفارہ واجب ہوگا اور یہ کفارہ بہترطیب ہے اس میں اختیار نہیں ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ علام کو ازاد کریں اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دو مینوں کے مسئل سے رکھیں اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر سال مسئل کو کانا کر لائیں نمبر ٹیم یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کفارہ ساکت نہیں ہوگا چاہے وہ آدمی جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ فقیر ہو تنگ دست ہو دوسرے لوگ اس کی مدد کریں کفارہ اس سے ساکت نہیں ہوگا چوتھے نمبر پہ یہ جائز ہے کہ آپ کا کفارہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے پانچ ماں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفارہ ادا کرنے والا جب کھانا کھلا رہا سال مسکینوں کو تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے جب کہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کرنے والا کوئی اور کھانا کھانے والا کوئی اور خود پیسے نہیں دے رہا کسی اور نہیں دی پھر اس حدیث سے آپ کا اخلاق معلوم ہوا آپ نے اس آدمی سے کوئی بتمیزی نہیں کی اس کو بلا بلا نہیں کہا اور آخری نمر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کو ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی شریعت نے کوئی صدا بیان نہیں کی پھر وہ توبہ کر لے نظامت کا اظہار کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے اس کو صدا نہیں دینی چاہیے یہ ان گناہوں کی بات کر جن گناہوں کی شریعت نے صدا بیان نہیں کی نمبر ایک جانبوچ کر کوئی چیز کھا لینے سے نمبر دو جانبوچ کر کوئی چیز پی لینے سے نمبر تین جانبوچ کر کہہ کرنا الٹی کرنا نمبر چار اور پانچ حیض اور نفاظ کا خون آ جائے روزہ ختم ہو جائے گا لیکن حیض والی عورت یہ روزہ بعد میں رکھے گی نمبر چھے اگر کوئی آدمی روزہ توڑنے کی پختہ نیت کر لیتا ہے کہتے ہیں میں نے روزہ توڑ دیا خیال ہے اس نے کچھ نہیں لیکن نیت کے لئے آسے کہنا میرا روزہ اب نہیں کہ میں نے توڑ دیا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا ساتھ میں نمبر پر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے چاہے آدھے گھنٹے کے لئے ہوا ہے اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور نمبر آٹھ اگر کوئی جان موج کر اپنی مردی سے اپنی ویگم سے جمع کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا پڑے گا کفارہ پڑے گا یہیں پہ آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کچھ خیر دیں آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور پیار محبت سے تشریف لاتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی آپ دعوت دیا کریں اور انہیں بھی اس بارے میں اگاہی دیا کریں آج درست شروع میں جلدی شروع نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آواز بند تھی ایڈمن شہد بھول گئے اس وجہ سے لیٹ ہو گئے اللہ تعالیٰ ایڈمن صاحب کو جزائے خیر دے آپ سب کو جزائے خیر دے اور میں یہاں پہ جو موجود ہوں مجھے اور میرے جو یہاں پہ ساتھی موجود ہیں ان سب کی میند اللہ قبول فرمائے وَسَلَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا نَبِينَ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مجھے مجھے